مجھے ٹو وون نیومن آرکیٹیکچر کیا ہے اور کیوں سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر ہم اس کو کیوں سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ نہ صرف اس سبجیکٹ میں بلکہ ڈیفرن سبجیکٹس میں اس کو سٹڈی کروا جاتا ہے اس کو آخری تنی احمد کیوں دی جاتی ہے تو why we study it basically تو اس کا جواب اتنا ہے کہ کبھی سوچا ہے کہ آج کل کے کمپیٹر بنے کس طرح ہیں کس ریزن پر بنے ہیں کس ڈیزائن پر بنے ہیں یہ آخر یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے یہ جو کی بورڈ سے انٹ پوٹ لینا ہے مونیٹر پر دکھانا ہے یا ریم میں جاتی ہیں چیزیں یہ آخر یہ چیزیں آئی کہاں سے یہ ڈیزائن آیا کہاں سے where the design of modern computer has come from کبھی سوچا ہے یہ سارے چیزیں وون نیومن فریزیسسا جس نے ایک آرکیٹیکچر پرپوس کیا اس پر بنے ہیں All computers of today have won newman architecture اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو study کرتے ہیں کیونکہ ہم اگر ہم اس کو study نہیں کریں گے تو میں پتہ کس چلے گا کہ ہمارے computer کس طرح بنے ہیں کس طرح design پر بنے ہیں کیوں بنے ہیں کس طرح ہم کا flow ہے یہ تب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم وون نیومن architecture پر study کریں گے تو یہ چلو بات سمجھا گئے کہ آخر ہم اس کو study کیوں کرتے ہیں اور اس کی ایک اپورڈنس کیوں ہے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز what is it basically یا یہ کچھ بھی نہیں ہے simply کہ computer ہونا کس طرح چاہیے مطلب دیکھیں جب پہلے زمانے میں جب computers بنا کرتے تھے during world war 2 جب چلی تھی تب جب start ہوئی تے computer بننا تو اس کے بعد چلتے رہتے تھے بننے لیکن تب ایک مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا کہ ایک problem جب solve کرتے تھے وہ جب problem solve ہوتی تھی تو وہ ختم جاتی تھی بات پھر دوسری problem solve کرنے کے لیے دوبارہ وہ سوچز تھے دوبارہ وہ components تھے ان کو rearrange ان کو rebuild کیا رہا تھا تب جاکہ دوسری problem solve ہوتی تھی تو یہ بار بار مشینز کو بار بار ان کو rebuild کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل جوک تھی تو یہ جو وان نیومن سائنٹس تھا یہ فیزیس تھا اس نے ان کو بولا جو بنا رہے تھے کمپیوٹرز اسپیشلی آئی اے ایس انسٹیٹیوٹ فائی ڈیوانس ٹڈی ان کو اس نے بولا کہ بھائی بڑے ہو جاؤ کچھ اب بڑا سوچو یار کہ بار بار ہم کمپیوٹرز کو rebuild تو نہیں کریں گے سوچ اس کو کمپوننٹس کو کچھ اب آگے بڑھو پھر اس نے ایک بات کہی کہ اس کے لیے آپ کیا کرو ایک میموری بناو ایک اسٹوریج ایریہ بناو جس کے اندر آپ پہ ڈیٹا اور پرگام سٹور ہونے چاہیے تاکہ ہم دوبارہ اس کو استعمال کر سکیں پھر آئی ایس والو نے بولا اچھا چلو بھائی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو اس کو بتاؤ کہ کرنا کس طرح ایک پورا آرکیٹیکچر بنا کے لاؤ ہمارے پاس تب ہم تمہاری بات کو مانیں گے تو پھر اس وان نیومن آرکیٹیکچر وان نیومن فیزس نے کیا کیا ایک کمپیوٹر آرکیٹیکچر بنایا it is basically کمپیوٹر آرکیٹیکچر مطلب یہ کمپیوٹر نہیں ہے یہ ایک ڈیزائن ہے آئیڈیا ہے کہ how کمپیوٹر کو بھی بیلڈ اس کا آئیڈیا ہے کہ کس طرح کمپیوٹر بیلڈ کیے جائے گا کمپیوٹر آرکیٹیکچر جس طرح ایک ڈیزائن تھی ایک آئیڈیا تھا کہ کمپیوٹر کس طرح بننا چاہیے وہ اس نے پیش کیا اس کا نام دیا گیا بار نیومین آرکیٹیکچر کیونکہ اس نے پیش کیا تھا پرپوس با جون وان نیومین ان ای نینی فولی پائی اس کا نام بھی بار نیومین آرکیٹیکچر لکھا گیا چلو ٹھیک ہے یہ ایک ڈیزائن ہے کہ کمپیوٹر کس طرح بننا چاہیے کس طرح بننا چاہیے اس نے بتایا اس نے پورا ایک پرپوسل بنایا کہ کس طرح بننا چاہیے چلنج پہ چکی تھی انہیں کمپیوٹر ایس نے بولتا ہے تو اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو man memory ہوگی جس کے اندر آپ کے سارے programs اور data دونوں اس کے اندر store ہوگے ٹھیک ہے مطلب man memory which stores both data and instruction ایک چیز یہ ہوگی اور اس نے بتایا دوسری چیز ہوگی آپ کی arithmetic and program control units یہ دو units ہوں گے یہ آپ کی کیا کریں گے arithmetic and logging unit آپ کا capable of operating and banning data جو کہ آپ کا زیرون کی form جو data ہوتا ہے اس کو یہ کیا کرے گا handle کرے گا اس کو operate کرے گا اس کی arithmetic and logical operations یہ handle کرے گا اس کے بعد control unit which interprets the instruction in memory and cause them to be executed مطلب یہ آنے والی instruction کو سمجھے گا کہ کرنا کیا ہے اور data کہاں سے کہاں move ہونا ہے یہ ساری controlling یہ کرے گا تو یہ دو چیزیں یہ ہونی چاہیے اس نے یہ بتایا اس کے بعد تیسری تیسری بتائی کہ انپوٹ آؤٹپوٹ کے equipments بھی ہونے چاہیے تو اس کے لحاظ سے یہ چار چیزیں تھی جو ہونی چاہیے تھی کمپیوٹر کے اندر اس design پر اگر کمپیوٹر بنا جائے گا تو وہ ایک واقعی جنرک ہوگا اس میں بار بار rebuild جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ complete system بن جائے گا تو مطلب اس نے کہا کہ جو ہم آج کل use کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں CPU اس چیز کو ہم دراصل CPU کہتے ہیں آج کل کے دور modern design میں ہیں تو خیر اس نے یہ بات کہی تھی کہ man memory دو یہ units اور input out equipments ہونے چاہیے اس کا کام کہتا operate by control unit جس کو یہ control کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دراصل بات درمیان کس کے درمیان چل لی تھی IS جس میں نے کہا تھا institute for advanced study اس نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے بھئی اگر یہ چیز ہے ہم بنائیں گے IS machine نام بنائیں گے اس کا نام آتھیں کہ one new machine اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی کہتا ہے چیزیں تھی یہ چار چیزیں تھی input output تھا LU تھا control unit تھا memory unit تھا لیکن بات ختم نہیں ہوئی IS نے کہا one new one کو بھائی ہلکے میں آجاؤں ہم جب switches پہ کام کرتے ہیں components پہ کام کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے معنی old idea ہے بہت ٹھیک ہے rebuild کرنا پڑتا ہے بار بار لیکن problem تو fast solve ہو جاتی ہے کوئی problem ہوتی ہے اس کے لئے switches ہم نے design کر لی ہے by default rebuild کر لی ہے جیسے چلایا تو وہ problem فوراں سو جاتی ہے تمہارا problem کیسے ہم تمہارے design کو use کرتے ہیں implement کرتے ہیں تو ہمارے problem کیسے solve ہوگی وہ fast تو ہوگی نہیں وہ speed up تو ہوگی نہیں memory سے بابا read کرنا ہے پرسر read کرنا اس کو یہ کرنا یہ کرنا کیسے ہوگا ممکن پھر one new one نے کہا بھائی کیا ہو گیا میں پورا purpose لے کے ہوں پورا کام کر کے ہوں آگے تو سنو تو مطلب یہ ایک just initial design تھا اس نے کہا روک جاؤ روک جاؤ اس کو side to کرتا ہوں اور بڑی design پہ آتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو میں use کرنی ہے تب ہی یہ speed up ہوگا fast ہوگا اور ہمارا complete system بنے گا computer architecture کا اس نے کہا اچھا اس والوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بھائی کیا ہو چیز پھر اس نے کہا دیکھو سب سے پہلے تھی ہی چیز input output recommends ٹھیک ہے پھر دوسری چیز تھی man memory ٹھیک ہے تیس تری جو چیز تھی arithmetic logic unit اس کے اندر آپ یہ چیزیں use کر ہوئے تو بھائی اس والے company میں بلا کہ بھائی اب یہ کیا چیزیں آگئی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں اسے کہتے ہیں registers memory location with specific purposes ہر register کا اپنا اپنا کام ہوگا اسے ساب سے وہ چیز speed up ہو جائے گی اسے کہتے ہیں accumulator AC کو اسے کہتے ہیں multiplier quotient ان دھوں کا کام کیا ہوگا کہ جو arithmetic problem solve کر رہا ہوتا کر رہا ہوگا arithmetic technology units اس کی temporary data وہ اس کو hold کرے گا اس کے speed بڑھ جائے گی تو یہ کیا کریں گے holds operations results value operations ٹھیک ہے تیسری چیز کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں memory buffer دراصل یہ جو memory data دونوں کا data یہ hold کر رہا ہوا چلو گئی input ہو گیا memory ہو گئی اس سے read data اٹھانا mdr کرتا ہے arithmetic logic units کے اندر دورج سے لگا لئے جو اس کی data کو temporarily hold کریں گے ٹھیک ہے اب لیکن control unit کس طرح fast ہوگا اس کے اندر بھی دو register کیسے ہوں گے دیکھو اس data hold کیا اسیدہ بھیجے گا اس کے پاس IR کے پاس instruction register اس کو computer instruction register بھی کہتے ہیں یہ کیا کرے گا جو کام ہونا ہے اس کو یہ کرے گا جو چل رہا ہے اس کو یہ کیا کرے گا وہ اس کے پاس ہوگا current instruction جو چل رہے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری دوسری چیز آتی ہے instruction buffer register یہ مطلب یہ دونوں ملکے دیکھیں گے کہ اب چل کہا رہا ہے دراصل ابھی کونسی execution جل لیے کونسا program چل رہا ہے current situation کے ان دونوں کو یہ دونوں ملکے دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہے آپ کا program counter کہ program چلنا کتنی بار ہے addresses next instruction کی hold یہ ہی کرتا ہے کہ آنے والے instruction کونسی ہے کہاں پڑی ہے address یہ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہے memory address register MAR یہ اس کو بتائے گا کہ یہ نہیں ہے instruction ہے یہ اٹھا کے لے آؤ کہاں سے main memory سے یہاں سے اٹھا کے یہاں لائے گا یہاں سے اٹھا کے یہاں پر دے آئے گا تو دراصل یہ processing ہوگی یہ یہاں پہ جائے گا خیر تو اصل چیز کیا دی کہ اس یہ کیا کرتا ہے data memory location roll کرتا ہے جہاں data read ہونا ہے یا write ہونا ہے کیونکہ یہ یہاں سے چیز یہاں آ بھی رہی تو یہاں سے جا بھی رہی ہے خیر کچھ بھی نہیں تھا one new one architecture دراصل ایک computer architecture تھا جس کے اندر اس نے بتائے کہ چیزیں ہونی چاہیئے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا summarize کرتے ہیں یہاں زیادہ ہوگیا تھوڑا سا complicated ہوگیا آسان کرتے ہیں دیکھو summary کہ what is one new one architecture ہے کیا کیا تھا it is a computer architecture that is based on description proposed by john one new one جس کے اندر کیا ہوگا man memory ہوگی جو data and instruction دونوں same memory میں اسی میں store کریں گے اس کے بعد value ہوگا اس کے بعد continued ہوگا اس کے بعد آپ کا input output ہوگا یہ چاروں چیزیں ہوں گی اسے کہتے ہیں computer architecture وہ آپ دیکھی ہے یہ چاروں چیزیں use ہوتی ہیں آج کے computer میں تو آج تک جو computer بند ہیں وہ دراصل اس کے architecture اس کی design پر بنتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس کو study کرتے ہیں آخری چیز ہے کیا thank you چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے تک چیزیں گے موسیقی